بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدات من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا تؤثر وطمیم بالخیر ثم پھر سالہ پوچھا المدرسو استاد نے الطلاب سے یا طلبہ سے عدت اسئلتن کافی سارے سوالات اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھیں ثم جو ہے یہ حرف عطف ہے جو کہ پچھلے جملے کو اگلے جملے کے ساتھ جڑنے کے لیے یا آپ کی جو کنورسیشن ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا ترجمہ پھر اور اسی طرح سے انگلیش میں then ہوتا ہے ثم بھی استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے واؤ بھی استعمال کرتے ہیں اور ف بھی استعمال کرتے ہیں یہ تین حرف عطف جو ہیں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ المدرس آپ کا جو ہے وہ فائل ہے یعنی کام کرنے والا ہے سعلا فیل ہے اور اطلابہ آپ کا مفعول ہے یعنی اوبجیکٹ ہے یہاں پہ یہ مفعول ہو گیا آپ کا تو یہاں پہ جو عدتہ ہے یہاں پہ یہ کیوں زبر کے ساتھ آیا یہ کیوں منصوب ہے تو یہ جو فیل سعلا ہوتا ہے سعلا بعض اوقات اس کے دو جو ہے وہ منصوبات ہوتے ہیں یا اوبجیکٹس ہوتے ہیں ایک کس سے پوچھا گیا اور دوسرا کیا پوچھا گیا تو یہاں پہ آپ دیکھیں سعلا المدرس استاد نے پوچھا اطلابہ تو پہلا آپ کا جو اوبجیکٹ ہوگا وہ ہوگا سٹونرز یعنی جن سے پوچھا گیا اور پھر اس کے بعد کیا پوچھا گیا عدتہ اسئلاتن کافی سارے سوالات اور جو یہ لفظ عدتہ ہے یہ مداف کی طور پر استعمال ہوتا ہے اسی لیے اس کے بعد جو ناؤن ہے یہ مداف علیہی ہے اور مجرور ہے اب طلاب آپ کا مفعول نمبر وان اوبجیکٹ نمبر وان اور عدتہ آپ کا اوبجیکٹ نمبر ٹو المدرس من خلقہ کا یا ابراہیم من کون یا کس نے خلقہ پیدا کیا اور یہاں پہ کا جو ہے یہ اوبجیکٹ ہے یعنی یہاں پہ مفعول کے طور پر استعمال ہوا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب بھی اٹیشٹ پروناؤن فیل کے ساتھ آئے گا یہ ہمیشہ اوبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوگا مفعول کے طور پر استعمال ہوگا once again جب بھی اٹیشٹ پروناؤن فیل کے ساتھ آئے گا تو یہ ہمیشہ اوبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوگا اور خلقہ یہاں پہ جو ہے یہ آپ کا فیل و فائل ہے یعنی یہ آپ کا ورب پلس آپ کا دور ہے اور یہاں پہ دور کون سا ہے جو کہ اس کے اندر ہے بسیکلی ہوا تو ہوا جو ہے یہ دور ہو گیا اور خلقہ جو ہے یہ فیل ہو گیا کا جو ہے یہ مفعول ہو گیا اور یا ابراہیم اے ابراہیم اے ابراہیم تمہیں کس نے پیدا کیا ابراہیم خلقنی یاللہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا اب یہاں پہ خلقہ جو ہے یہ آپ کا فیل ہے اور یا المتکلم جو ہے یہ آپ کا مفعول ہے یعنی اوبجیکٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ جب بھی آپ کے اٹیشٹ پرناؤن فیل کے ساتھ آئیں گے تو وہ ہمیشہ اوبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوں گے خلقہ آپ کا جو ہے یہ فیل ہے یعنی ورب ہے اور اسم الجلالہ مرفوع ہے تو یہ آپ کا فائل ہو جائے گا اسی طرح سے ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب بھی یا المتقلم فیل کے ساتھ ہم استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ ایک نون کا بھی اضافہ کیا جائے گا خلقنی اللہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا المدرس من خلقکم یا ابنائی اب یہاں پہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے شیخ صاحب نے رحمہ اللہ نے ہمیں یہاں پہ فیل کے ساتھ اٹیشٹ پرناؤن کا استعمال سکھایا ہے من خلقکم یا ابنائی اے میرے بیٹو تمہیں کس نے پیدا کیا الجمیع سارے کے سارے خلقن اللہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا خلقہ پیدا کیا نا ہمیں اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اور یہاں پہ نا جو ہے جب آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے پھر یہ علف پڑھنے میں نہیں آئے گی تو یہ ہو جائے گا خلقن اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا کیا المدرسو من خلقنی یا عباسو یہاں پہ آپ دیکھیں نی پھر یا المتقلم اٹیشٹ پرناؤن آ گیا اب استاد کہا رہے ہیں کہ اے عباس مجھے کس نے پیدا کیا عباس خلقہ کا اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں یا آپ کو پیدا کیا تو یہاں پہ آپ دیکھیں خلقہ فعل فعل و فائل اور کا جو ہے یہاں پہ سوری خلقہ فعل اور کا جو ہے آپ کا اوبجیکٹ ہے اور اسم الجلالہ یہاں پہ کیونکہ پیش کے ساتھ موجود ہے تو یہ آپ کا فائل ہو جائے گا تو خلقہ آپ کا ورب اور اسم الجلالہ آپ کا دور یعنی کہ فائل اور کا جو ہے یہ آپ کا اوبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوا ہے المدرسو من خلق الشمسہ یا عبداللہی یہاں پہ دو چیزیں نوٹ کریں ایک یہ کہ فعل خلقہ کے بعد ناؤن ہے اور ناؤن کے اوپر زبر آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ خلقہ جو ہے یہ یہاں پہ فعل و فائل ہے ورب پلس دور ہے اور دور جو ہے اس کے اندر کونسا ہے ہوا اب یہ بار بار چیز ریپیٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ اب آپ کو یہ اس کا پر آئیڈیا ہو جانا چاہیے الشمس یہاں پہ جو ہے آپ کا اوبجیکٹ ہے زبر کے ساتھ آیا ہے یا عبداللہی اور یہاں پہ عبداللہ جو ہے یہ بھی زبر کے ساتھ آیا ہے دو ناؤن یہاں پہ زبر کے ساتھ آئے ہیں یعنی کہ مفعول کے طور پہ آئے ہیں یہ دو مفعول کے طور پہ کیوں آئے ہیں پہلا جو ناؤن ہے یہ مفعول ہے اوبجیکٹ ہے اس لئے زبر کے ساتھ آیا ہے اور دوسرا جو آپ کا ناؤن ہے یہ حرف ندا یا کے بعد جب بھی ناؤن مضاف کے طور پہ استعمال آئے گا ہوگا مضاف کے طور پہ استعمال ہوگا تو وہ ہمیشہ زبر کے ساتھ آئے گا کیا سے آپ کہتے ہیں یا رب العالمین یا عبداللہ من خلق شمس یا عبداللہی سورج کو کس نے پیدا کیا ہے عبداللہ عبداللہ اب یہاں پہ دیکھیں عبداللہ عام طور پہ جب ہم اس کو یوز کریں گے لفظ کو یعنی نام کسی کا پکاریں گے تو عبداللہ ہوگا پیش کے ساتھ لیکن جب آپ اس سے پہلے یا لگا دیں گے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا پھر وہ جائے گا یا عبداللہ اور جیسے کہ میں نے آپ کو لیسن میں شروع میں بتایا تھا کہ عام طور پہ عرب جب کسی کو پکارتے ہیں تو وہ عبداللہ کہا کے پکارتے ہیں کیونکہ یا جو ہے اس میں محذوف ہوتا ہے یعنی اس کو استعمال نہیں کیا جاتا خلقہ اللہ خلقہ اللہ اسے اللہ نے پیدا کیا الشمس آپ کو پتا ہے کہ عربی میں مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس لئے اس کیلئے جو آپ نے اٹیشٹ پروناؤن استعمال کرنا ہے وہ ہا استعمال ہوگا مؤنث والا اٹیشٹ پروناؤن استعمال ہوگا خلقہ اللہ اسے اللہ نے پیدا کیا المدرسو ومن خلق القمرہ یا عبدالرحمنی اسی طرح سے عبدالرحمن بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ کمپاؤنڈ ناؤن ہے یعنی مداف مدافلہی کی طور پہ استعمال ہوتا ہے تو جب یہ یا کے بعد آئے گا تو پھر زبر کے ساتھ آئے گا اسی طرح سے ومن خلقہ خلقہ آپ کا فعل و فائل اور القمرہ آپ کا مفعول تو یہ بھی آپ کا منصوب ہے اور مفعول زبر کے ساتھ ہے یعنی منصوب ہے اور یہ بھی منصوب ہے اور چاند کو کس نے پیدا کیا اے عبدالرحمن تو عبدالرحمن کہتا ہے خلقہ اللہ اسے اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا اب جہاں پہ دیکھیں آپ کہ چاند کے لئے قمر کے لئے جو اٹیشٹ پروناؤن استعمال ہوئے ہیں وہ ہو کا استعمال ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عربک میں قمر جو ہے یہ مذکر ہے اور الشمس جو ہے یہ مؤنث ہے المدرس ومن خلق النجوم یا احمد اور اے احمد ستاروں کو کس نے پیدا کیا نجم کی جمع النجوم احمد خلقہ اللہ انہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا اب یہاں پہ ستاروں کے لئے جو ہے یہ ہاں کی ضمیر کیوں استعمال ہوئے یہ تو واحد مؤنث کے لئے استعمال ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ جو بھی غیر آقل کی جمع ہوگی غیر آقل جیسے کہ ستارے جو ہیں یہ غیر آقل ہیں تو اس کی جو جمع ہے وہ واحد مؤنث کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو اس لئے اس کے لئے بھی آپ جو اٹیشت پروناؤن استعمال کریں گے وہاں کا استعمال کریں گے خلقہ اللہ انہیں اللہ نے پیدا کیا احمدو ممنوع منصرف ہے اس کے اوپر تنویر نہیں آئے گی اسی طرح سے یاقوبو یہ بھی ممنوع منصرف ہے اس کے اوپر بھی پیش نہیں آئے گی یا استادو اے استاد اندی سوالن میرے پاس ایک سوال ہے لیست لہو علاقتن بدرسی جس کا سبق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو یہاں پہ یاقوب کوئی سوال پوچھنا چاہ رہا ہے اور سوال یہ ہے جس کا کہ لیسن سے کوئی تعلق نہیں ہے علاقہ تو یعنی ریلیشنشپ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور حرف جربہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو علاقہ اور یہ زیر کے ساتھ بھی کبھی پڑھا جاتا ہے علاقہ بھی پڑھا جاتا ہے تو یہ جب بھی آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ حرف جرب بی کے ساتھ آئے گا المدرس ما ہوا وہ کیا ہے یعنی وہ کیا سوال ہے یاقوب قرآتو میں نے پڑھا فی کتابن ایک کتاب میں کوئی ایک کتاب اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کونسی کتاب کی بات کر رہا ہے وہ صرف یہ کہہ رہا ہے قرآتو فی کتابن اگر یہ ہوتا ہے نا قرآتو فیل کتابی تو پھر وہ ایک سپیسفک کتاب ہو جاتی لیکن یہاں پہ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے انہ کے ان نجومہ ستارے اب اعدو دور ہے من الشمسی سورج سے اب اعدو اب ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا کہ یہ جو ہے کمپیریزن کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اف اعدو کے بعد جب من کا من جب استعمال ہوگا تو وہ پھر کمپیریٹیو ڈگری کی طور پر استعمال ہوگا اصحیحن ہادا کیا یہ صحیح ہے تو یعنی وہ کیا رہا ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے یا کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ ستارے سورج سے زیادہ دور ہیں کیا یہ صحیح ہے المدرس مدرس نعم ہادا صحیح ہاں یہ صحیح ہے مم خلق اللہ الانسان یا اثمان اب یہاں پہ آپ دیکھیں مم اس میں آپ نے دو چیزیں نوٹ کرنی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ بیسیکلی من پلس ما کا کمپیریٹی کمپیریٹیشن ہے من پلس ما کا کمپیریٹیشن ہے اور اب یہاں پہ کیا ہوا کہ تجوید کی رول کی وجہ سے ادغام کر دیا گیا ادغام کا مطلب ہے کہ مرج کر دیا گیا ہے نون کو میم میں اور اس کے بعد یہ جو الف ہے اس کو بھی گرا دیا گیا ہے اور یہ الف اس وقت گرے گی جب یہ کوئسٹن کے طور پر استعمال ہوگا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مم کس چیز کے ساتھ خلقہ پیدا کیا اللہ اللہ نے انسان انسان کو یا اثمان کو کس چیز سے پیدا کیا اے اثمان عثمان خلق اللہ الانسان من طین اللہ سبھانو تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا خلقہ پیدا کیا اللہ اللہ سبھانو تعالیٰ نے الانسان انسان کو من طین مٹی سے المدرس احسنت یا اثمان ایکسلنٹ یا اثمان یا اردو میں ہم کہیں گے شاباش یا اثمان احسنت یعنی بہت اچھی بات آپ نے کی ہے اور اس کے بعد پھر استاد پوچھ رہے ہیں کہ اور کس چیز سے خلقہ پیدا کیا اللہ اللہ سبھانو تعالیٰ نے الجان جنوں کو یا ابا بکر اے ابو بکر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یا کے بعد جب آپ کا لفظ جو استعمال ہوگا ابو تو پھر ابو نہیں آئے گا بلکہ ابا استعمال ہوگا کیونکہ یہ منصوب جب آتا ہے تو یہ ابا کی طور پر استعمال ہوتا ہے ابو ابا ابی شاباش یا عثمان اور اللہ نے جنوں کو کس چیز سے پیدا کیا ابو بکر ابو بکر کہہ رہا ہے کہ اللہ سبھانو تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا یہاں بھی ایک چیز یہ بھی نوٹ کریں یہ بھی ایک کومن نام نکرہ اور نار یہ بھی نکرہ یعنی کوئی خاص مٹی یا خاص آگ نہیں ہے بلکہ آم مٹی اور آم نار سے یعنی آگ سے اللہ سبھانو تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا اے ابو بکر آپ کو کیسے پتا چلا یعنی آپ کو اس بات کا کیسے پتا چلا ہمارے دین میں یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے جو کہ ہمیں سکھائے گئی ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کی رہا ہے تو آپ اس کی دلیل ضرور مانگیں دلیل قرآن سے یا صحیح حدیث سے آپ کے سامنے ہونی چاہیے اور اس میں کوئی مطلب مزائکہ نہیں ہے کہ آپ نے دلیل کیوں مانگی ہے کیونکہ خامخواہ صرف ہم سنی سنائی باتوں پر نہیں چل سکتے بلکہ ہمارا دین جو ہے وہ بلکل دلیل کے اوپر بیسٹ ہے ابو بکر عرفتو ذالک من القرآن القریم تو ابو بکر کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کا قرآن مجید سے پتا چلا فجاء ف یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ بھی حرف عطف ہے یہ پچھلے جملے کو اگلے جملے کے ساتھ جوڑنے کے لئے یا اپنی گفتگو کو جاری کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے فجاء فی سورة العرافی جیسا کہ سورة العراف میں آیا اَنَّ کہ ابلیس قَالَ لِلَّهِ جیسا کہ ابلیس نے اللہ سبحانہ وتعالی سے کہا اَنَّ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ناؤن جو ہے وہ آپ کا ہمیشہ منصوب آئے گا کیونکہ ہم اسے کیا کہتے ہیں اسم انہ اور اسم انہ بھی �میشہ منصوب ہوتا ہے تو جیسا کہ سورة العراف میں ہے کہ ابلیس نے اللہ سبحانہ وتعالی سے کہا انا خیرم منہو خلقتنی من نارن و خلقتہو من طین تو یہ ابلیس کا جو ہے آرگیمنٹ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے انا خیرم منہو میں اس سے بہتر ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ خیرم منہو یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کمپیرٹیو ڈگری کی طور پر استعمال ہوا ہے اچھا یہ ہونا بیسیکلی چاہیے تھا اخیارو کیونکہ اخیارو کیوں ہونا چاہیے تھا کیونکہ افعلو کی وزن پہ آتا ہے نا جیسے پیچھے ہم نے دیکھے ابعدو احسنو اجملو تو یہ ہونا چاہیے تھا کیا اخیارو لیکن یہ لفظ جو ہے کیونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو کسرت استعمال کی وجہ سے یہ اخیارو سے خیرون میں تبدیل ہو گیا ہے یاد رکھیں کہ خیرون کے بعد جب بھی من آئے گا تو یہ کمپیرٹیو ہوگا اور اگر اس کے بعد من نہیں آئے گا تو پھر وہ سپرلٹیو ڈگری ہو جائے گی جیسے خیرکم من تعلم القرآن و علما تو جب آپ کا خیر و کم آ جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ اس کو سپرلٹیو ڈگری کی طور پر استعمال کریں گے یعنی آپ میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے سیکھے اور سکھائے لیکن جب بھی اخیارو یا خیرو کے بعد من آ جائے گا تو پھر یہ کمپیرٹیو ڈگری ہو جائے گی اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں انا خیرو منہو میں اس سے بہتر ہوں ہو ریفرس ٹو اٹھ خلقتا تو نے پیدا کیا نی مجھے خلقتا نی آپ نے مجھے پیدا کیا من سے نارن آگ و اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ واو جو ہے یہ بھی عطف کے لئے استعمال ہوتا ہے و خلقتا اور تو نے پیدا کیا ہو اسے یعنی انسان کو من طین مٹی سے تو یہ جو ہے اس کا آرگیومنٹ ہے میں اس سے بہتر ہوں میں اس سے بہتر ہوں اور اس نے کیا آرگیومنٹ دیا آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے اب ہم پڑھ چکے ہیں کہ کم کے بعد جب ناؤن آئے گا تو وہ واحد ہوگا اکرا ہوگا اور منصوب ہوگا کم سمائن خلق اللہ یا عبداللہ اے عبداللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنے آسمان پیدا کیے عبداللہ خلق اللہ سبع سماوات اللہ سبحانہ وتعالی نے سات آسمان پیدا کیے خلق اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا سبع سات سماوات آسمانوں کو اوکی الحمدللہ خلق اللہ سبع سماواتن یہاں پہ بھی آپ دیکھیں خلقہ آپ کا فعل ہے اسم الجلالہ آپ کا فعل ہے سبع جو ہے یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کا آبجیکٹ مفعول ہے اور یہ مضاف ہے اور سماواتن جو ہے یہ مضاف الہی کے طور پر استعمال ہوا ہے المدرس وفی کم یومن اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کم کے بعد جو ہے یومن بھی آسکتا ہے اور یومن بھی آسکتا ہے دونوں ٹھیک ہوں گے یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکے ہوں دونوں پوسیبلیٹیز ہیں یومن اس لیے ہوا ہے فی کی وجہ سے لیکن اگر آپ یومن بھی استعمال کرنا چاہیں تو ٹھیک ہوگا المدرس وفی کم یومن خلق اللہ السماواتی والارضہ یا عبد الرحمنی اب استاد پوچھ رہے ہیں کہ اے عبد الرحمن اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانوں اور زمین کو کتنے دنوں میں پیدا کیا یہاں پہ آپ دیکھیں تو خلقہ آپ کا فعل ہے اسم الجلالہ آپ کا فائل ہے اور السماوات جو ہے یہ آپ کا مفعول ہے لیکن یہ زیر کے ساتھ آیا ہے یہ زیر کے ساتھ کیوں آیا ہے کیونکہ مفعول تو ہم نے پڑھا کہ زبر کے ساتھ آتا ہے اور یہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زبر کے ساتھ آتا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو لیسن کے شروع میں بتایا تھا کہ جو مؤنث کی جمع سالم ہوگی اس کا جو منصوب ہوگا وہ زبر کے ساتھ نہیں بلکہ زیر کے ساتھ آئے گا سماوات جو ہے یہ جمع سالم مؤنث ہے اور جمع سال مؤنث جو ہے یہ جب منصوب ہوگا تو یہ زیر کے ساتھ آئے گا زبر کے ساتھ نہیں آئے گا تو یہ تھوڑا سا آپ ڈیفرنس دیکھ لیجئے کہ عام طور پر جو آپ کا ناؤن ہوتا ہے جب منصوب ہوگا تو زبر کے ساتھ آئے گا لیکن جب آپ بات کریں گے جمع مؤنث سالم کی بات کریں گے تو پھر وہ ہمیشہ زیر کے ساتھ آئے گا اور اللہ نے سبحانہ وتعالی نے کتنے دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اے عبد الرحمن اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا تو یہاں پہ بھی وہی جو پہلے ہم نے دیکھا یہاں پہ آپ کا سنٹنس ہے خلقہ فعل اللہ سبحانہ وتعالی اسم الجلال فائل السماوات آپ کا مفعول اور پھر اس کے بعد یہ بھی مفعول ہے چھے دنوں میں یہ صحیح ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سی آیات میں فرمایا انہو کہ اس نے خلقہ پیدا کیا سب آسمانات سات آسمانوں کو اب یہاں پہ انہو کیوں آیا ہے انہو آنا چاہیے تھا کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جملے کے درمیان میں جو ہے وہ انہ نہیں آتا بلکہ انہ آتا ہے تو میں آپ کو ہم یہ چیز پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قالہ کے بعد جو ہے ہمیشہ انہ استعمال ہوتا ہے قالہ کے بعد انہ استعمال نہیں ہوتا باقی جتنا بھی افعال ہیں ان کے بعد ہمیشہ انہ استعمال ہوگا اظنو انہ کا طالبن لیکن جب آپ کہتے ہیں قالہ یا یقولو تو پھر اس کے بعد جب آپ استعمال کریں گے تو ہمیشہ انہ استعمال کریں گے یہ پوائنٹ ہم پڑھ چکے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے فقالہ فی سورت طلاق اور اللہ سبحانہ وتعالی نے سورت طلاق میں فرمایا اللہ اللہ ذی خلق سبع سماوات اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے و اور کذلک اسی طرح قال اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فی کثیر من ال آیاتی بہت ساری آیات میں انہو خلق السماواتی کہ اس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارضہ اور زمین کو فی ستتی ایام چھے دنوں میں فقالہ فی سورت الحدید اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورت الحدید میں فرمایا ہوا اللہ ذی خلق السماواتی والارضہ فی ستتی ایام وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا ہوا وہ اللہ ذی جس نے خلقہ پیدا کیا السماواتی تو خلقہ آپ کا کیا ہو جائے گا یہ آپ کا فعل و فعل یعنی آپ کا یہ ورب پلس آپ کا فائل یعنی دور ہو جائے گا اور السماوات جو ہے یہ آپ کا اوبجیکٹ ہو جائے گا اگر آپ کو فیل فائل اور مفعول کا نہیں پتا تو میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں فیل ہوتا ہے کوئی کام جو ہم کرتے ہیں جیسے اس نے کھایا اس نے پیا وہ سویا اس نے پیدا کیا اور فائل ہوتا ہے کام کرنے والا ہر فیل کا ایک فائل ہونا ضروری ہے اور مفعول وہ ہوتا ہے جس پہ کام کیا جائے ہوا اللہ ذی خلقا تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر جو فائل ہے وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے یعنی مستطر ہے یعنی it refers to Allah سبحانہ وتعالی تو ہوا اللہ ذی خلق السماواتی اس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارضہ اور زمین کو فی ستتی ایام چھے دنوں میں فی هذه اللحظاتی اور اسی وقت یا اسی اتنا میں رن الجرسو گھنٹی بجی وخرج المدرسو اور استاد صاحب جو ہے وقت چلے گئے من الفصلی کلاس روم سے تو فائنلی جو ہے اسی اتنا میں گھنٹی بجی اور استاد کلاس سے چلے گئے تو الحمدللہ انتہائینا من الدرس بہت اچھا ما شاء اللہ رہا کافی اس میں جو ہے انفرمیشن ہے کافی ساری چیزیں ہیں الحمدللہ جو ہم نے سیکھی ہیں آیات بھی بہت ساری سیکھیں اور اللہ سبانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہمارا سیکھنا سکھانا قبول فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی